موسیقی 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 سو ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو آپ کا دوست نیشاہ کا دیرا اور میری نئی وڈو میں آپ لوگ کا سواگت ہے تو گائز بیبلیڈ ایکس کے اپیسوڈ 9 میں ہم نے انٹ کریٹس میں دیکھا تھا کہ ایک نیا بیبلیڈ سا واپر دکھایا گیا تھا جس کا گائز میرا مہنمہ تھا کہ وہ ڈرین ڈگر ہے یعنی ڈرین سورڈ کا ایک ایولیوشن بے ہے ڈرین ڈیگر ڈرین ڈیگر ڈرین ڈیگر ڈرین ڈیگر میں اپیر ہو چکا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ڈرین ڈیگر کو بھئی اپنا کامین ایکس کیسے یوز کرنے والا ہے تو بیبلیڈ ایکس کے اپیسوڈ بھی ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے تو بھئی کر کیا رہے ہو بھئی جلدی جا کر دیکھ لو کیسے دیکھنا ہے یہ نہیں پتا کوئی پات نہیں گا میں بتا دیتا ہوں میرے چینلز کے سیکشن میں آپ کو اپنے چینل چلے گی بہا پر جوئن کر کے آپ بیبلیڈ ایکس کے اپیسوڈ دیکھ سکتے ہو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو تو چلو بھائی اب آپ اپنے مین جو ہے اس ویڈیو کے ٹاپک پر چلتے ہیں بیبلیڈ ایکسے اپیسوڈ 9 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی نیلریو جو ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیلز چینل ہیلز سائت کا ہی ایک ایولیوشن ہے مجھے یہاں پر لگا تھا ہیلز سائت کو ہی ایول کرے گی لیکن میں اس نے پورا الگ بنا دیا ایسا ہی لگتا ہے جو ہے اپنا ایکس کروسو جو ہے وہ اب دو دو بیبلیڈ یوز کرے گا ایک ٹائم پر وہ ڈرین ڈیگر یوز کرے گا ایک ٹائم پر وہ ڈرین سوڈ یوز کرے گا ڈرین ڈیگر ایک ایچلی بے ہے ڈرین ڈیگر میں ہم نے 3 سوڈ دیکھے تھے جو وائی ویکٹری ویلکری جتنے بھی ویلکری اسے بہت ہی سیمیلر تھے اسے بہت ہی لیکن ڈرین ڈیگر میں ہم کو ٹوٹل 6 سوڈ یہاں پر دیکھنے ملنے والے ہیں اور اس کا بیڈ ویسٹ بھی تھوڑا سا ایوالویں ہوگا تو ریبلیڈ ویلکر جو یہاں پر بیڈ بیسٹ سیسٹیم وہ سب اے آئی جنریٹیڈ ہی ہے یعنی جو ٹائم لائن وہ ایتنا ایڈوانس ہے کہ یہاں پر اے آئی کی ہی اب یہاں پر اپنا خود کا یہاں پر تھیاری نکالا ہے میں خود کی تھیاری نکالی ہے کہ ایسا ہی ایولیوشن ہوگا یعنی کامل ایک جو ہے وہ ڈرین ڈیگر ملنے ایک بات ایسا نہیں کرے گا کہ وہ ڈرین ڈیگر کو چھوڑ دے گا یا پھر ڈرین ڈیگر کو میں کبھی اس کے ایولیوشن میں کبھی دوسری ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اپسوڈ 10 جو ہے وہ فرائی ڈی کو آنے والا ہے تو اس میں ہم کو ڈرین ڈیگر جو ہے وہ ڈرین ڈیگر میں دیکھنے کو ملنے والا ہے میں تو بہت ہی ڈرین ڈیگر کیا کیا کر سکتا ہے کیونکہ ایک ایک سکروس ہو جائے وہ ایک پاور فل بی بلیڈ ہے مطلب ساری پاور فل بلیڈ ہے اس کے پاس جو بلیڈ ہے ڈرین ڈیگر سوڈ وہ بھی سب سے پاور فل بی بلیڈ ہے یعنی ایک بار وہ بی بلیڈ جو ہے کروم رائیو کو نے بھی یوز کیا تھا جو بھائی اس سیریت کا سب سے پاور فل کریکٹر ہے تو یہاں بر سب مل کر یہ ہوتا ہے کہ ڈرین ڈیگر سوڈ دو دو بی بلیڈ ہو گئے اور اب ہر ایک کریکٹر کے پاس دو دو بلیڈ ہو رہے ہیں اپنے ٹیم پیرو سنا کے کریکٹر کے پاس تو آئی ہوپ ہم باقی کے ٹیم کے پاس بھی ایسا بی بلیڈ ایولیوشن میں اپنے نئے بلیڈ ایولیوشن کو ملیں گے کیونکہ میں نے ہر بار دیکھا ہے ہر بار مطلب بی بلیڈ برس کی بات پرو تو تو ریڈ برس میں ہم کو سائیڈ کریکٹر کے زیادہ کوئی بے ایولیوشن دیکھنے کو نہیں ملے ہیں دیکھنے کو ملے ہے تو وہ والٹ کے ہے یعنی شو والٹ کے ہے شوٹ کے ہے مطلب جو مین اینٹاگونیس ہوتا ہے مین پروٹیگونیس ان کے ہم کو بلیڈ ایولیوشن دیکھنے کو ملے ہیں آئی ہوپ یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو تو اور ایک شوکنگ کبر مجھے یہ ملی ہے کہ آپ مجھے سن کر بہت ہی شاک ہو جاؤگے یہ ایک خبر عجیب بھی لگتی ہے مجھے ایک خبر کو میں ایچولی خبر نہیں بولوں گا بولوں گا کہ وہ ایک ریومر ہو سکتا ہے یا فیر کوئی ایسا عزمشن ہو سکتا ہے تو کیا میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک کوئی چیریکٹر یا فیر اس کیریکٹر کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو بہت لوگ اس پر بھائی اپنا اپنا ایکسپینیشن دیتے رہتے ہیں تو بھائی ایکسپینیشن ابھی ایکسپینیشن اس پر بھی میں اپنا اپنا solution دوں گا تو بھائی ایسا سننے میں آیا ہے کہ ایکسپینیشن جو ابھی مین کیریکٹر نہیں ہے تو بھائی جو بھی بتانا ہے بھائی سگی طرح سے بتاؤ نا ایک بار بتاتے ہو کہ پھائی میں ایکسپینیشن میں برڈ کازمی ہے ایک بار بتاتے ہو کہ برڈ کازمی جو جو بھائی two main character مین کریکٹر سے ایکس کرو سو ہے تو بھی بتا دیتا ہو اب کیا ہی بتا ہو گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کیا اب میں نے ایک پنسلی جنہاں پر نکل آیا کیا بلد ایکسا جو مین کریکٹر ہے وہ کازا بھی برڈ ہے کیونکہ دیکھو بھائی ایکس کرو سو جو ہے وہ پہلے سی ایک سٹرونگ بلیڈر ہے کوئی بھی مین کریکٹر ایسا نہیں ہوتا پہلے سے ہی کبھی سٹرونگ نہیں ہوتا وہ دیری دریے کرکے سٹرونگ ہوتے جاتا ہے یہ ایک بلیڈر کا like ongoing like پرمپرا ٹائپ ہے کلچر ٹائپ ہے بلیڈر کا ہم نے جیسے دیکھا تھا ٹائسن بھی پہلے ایسا کمزر ہی تھا چھوٹے موٹے بلیڈر میں وہ سٹرونگ تھا بعد میں کمزر ہی تھا سٹرونگ نے اس کا پہلا ڈرائگون جو توڑ دیا تھا سیکنڈ بات کریں گنگا کی یعنی گنگا کی تو اس کا بھی کچھ ویسا ہی حال تھا اور بات کریں والد کی تو والد بھی like سب سے پہلے ہی پہلے ہی بیٹل میں اس نے غلط لانچ کر دیا تھا اور یہاں پر کازمی برڈ کو بھی سب سے پہلے ہی دکھا گیا تھا اس کی پرسٹ بیٹل میں وہ بھی ہار گیا تھا تو میرا یہ ماننا ہے کہ کازمی برڈ جو ہے وہ اپنا مین پروٹائیگنسٹ ہے لیکن آگے جا کر وہ انٹرگنسٹ بھی بن سکتا ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کرو چینل میں نے آیا ہوں جل جل سلسکرائب کرو میں ملتا ہوں آپ کو ایسی ایک نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ اسی چینل انیشہ کا دیرہ پر پلائیں گائز ٹیک کیئر اینڈ بائے بار موسیقی